محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں حضرت شیخ عدب علی رحمت اللہ علیہ آپ ایک عظیم عالم دین جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی دنیاد میں خدمت انجام دیا آپ عثمان گازی کے سسور اور پیرو مشید اور کچھ مورکین کے مطابق اوران گازی کے نانا بھی تھے جو عثمان گازی کے خواب کے بشارت کے مطابق ہیں آپ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور حضرت صدر الدین کونوی رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر بزرگ ہیں آپ سلجوک دور حکومت کے شیخ کامل اور سلطنت عثمانیہ کے اہل قاضی تھے آپ حضرت بابا علیہ اس قرآن ثانی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے آپ کا مزار مبارک استقلال بلے سکھ ترکی میں مر جائے کھلائک ہے میں نے ڈسکیپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لئے جا سکتے ہیں آپ کی حیات زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں حضرت شیخ عدب علی رحمت اللہ علیہ آپ نے ابتدائی تعلیم کرامان میں حاصل کی آپ نے اہنفی فقی تعلیم حضرت شیخ نجب الدین زاہدی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی پھر دمشق سیریا جا کر حضرت صدر الدین سلمان بن عبدالعز رحمت اللہ علیہ سے اور دمشق کے بہت سارے علماء سے مزید تعلیم حاصل کی آپ قرآن حدیث تفسیر اور فق کے مائر تھے آپ حضرت بابا علیہ قرآن ثانی رحمت اللہ علیہ کی قدمت میں رہ کر تصوف کی تعلیم حاصل کی اور خلافت حاصل کی پھر واپس وطن آئے آپ اس کی شہیر اناتولیہ تشریف لائے اور فیض اتا کرتے رہے اس کے بعد اس کی سہیر سے بیلیسک کا سفر اکتیار کیا اور درگاہ خان کا تعمیر کیا بیلیسک میں مکلوق قدا کی ہدایت و رہنمائی کا کام با خوبی انجام دیتے رہے اور تعلیم و فیض اتا فرماتے رہے ارطگل گازی اور عثمان گازی آپ سے بہت محبت کرتے عثمان گازی وقتاً فوقتاً آپ کی خان کا میں آتے عثمان گازی کا خواب ایک دن عثمان گازی نے رات کے وقت خان کا میں قیام کیا اور ایک خواب دکھا کہ ایک حلال چاند شک عدب علی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بند گیا اور عثمان گازی کے سینے میں پیوست ہو گیا پھر عثمان گازی کے پہلوں سے ایک درگ تنمودار ہوا جو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاکے آدھے زمین پر پھیل گئی اس درگ کے جڑوں سے دنیا کے چار بڑے دریاں بہے رہے تھے اور اس درگ کے شاکے چار بڑے پاڑوں کو سمالے ہوئے تھے درگ کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درگ کے پتے ایک برے آزم کے طرح ہو گئے وہ برے آزم ایک انگوڑی کے طرح دکھائی دینے لگا عثمان گازی نے اس انگوڑی کو پانا چاہا مگر اس کی آگ کھل گئی جب عثمان گازی نے شیخ کو خواب بتایا اس کے بعد شیخ عدب علی نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ارتول گازی کے بعد تم سردار بنو گے تم میری بیٹی رابیہ بالا خاتون سے شادی کرو گے یہ وہ نور ہے جو مجھ سے آپ تک پہنچا ہے بہت سارے لوگ آپ کے نیک اور خالی سنسب سے آئے گے وہ ایک ہی چھاؤ کے نیچے کئی ریاستوں کو جمع کرے گے اللہ تعالیٰ کی کرم سے آپ کی نسل میں بہت سارے لوگوں کے لئے امن وقشی اور دین اسلام کے حیزاز حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو گے آپ نے عثمان گازی کو مبارک بات دی اور خواب کی تعبیر کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح عثمان گازی سے کر دیا جب عثمان گازی نے نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی سلطان عثمان گازی نے آپ کو سلطنت عثمانیہ کا قاضی مقرر کیا آپ نے سلطنت عثمانیہ کو روحانی قوت عطا کی عثمان گازی کا بہت اعترام کرتے اور ہر مسئلے پر مشوارات کرتے اور مشورہ لیتے آپ اپنے زمانے کے اہل شریعت و اہل طریقت کے امام تھے آپ عالم باعامل اور بے مثال شمائے علم تھے آپ نے پوری زندگی عبادت و ریادات میں اور تعلیم و تربیت اور حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کے اصلاح کرنے میں گزاری ہزاروں لوگوں نے آپ کے ذریعے ہدایت پائی پریوار آپ کے دو صاحبزادے اور دو صاحبزادیا ہے صاحبزادے محمود پاشا اور محمد پاشا صاحبزادیا رابیہ بالا خاتون کہتے ہیں ملون خاتون اور بالا خاتون دونوں ایک ہی شخصیت ہے بہرحال یہ اقتلافی مسئلہ ہے اور الڈیز خاتون رحمت اللہ علیہم آپ حضرت بابا علیاز قرآسانی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے آپ کے خلیفہ حضرت درشان فقیر رحمت اللہ علیہ ہے جو بعد میں سجادہ نشین ہوئے آپ کا وصال سانسو چھبیس ہجری تیرہ سو چھبیس عصفی میں ایک سو پچیس برس کی عمر میں ہوا میں نے ویڈیو کی ڈسکیپشن میں کتابوں کا ریفرنس دیا ہے